سندربن کے گھنے جنگل میں ٹونٹونی چڑھیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ٹونٹونی چڑھیا سب کی بہت مدد کرتی تھی جس کی وجہ سے جنگل کے سب ہی پنچھی ٹونٹونی چڑھیا کو بہت مان سم مان دیتے تھے ٹونٹونی چڑھیا کے دو بچے تھے جو بہت ہی چھوٹے تھے اس لئے ٹونٹونی چڑھیا انہیں گھر میں چھوڑ کر اکیلے بھوجن کی تلاش میں جاتی تھی ایک دن ٹونٹونی چڑھیا پوجل کی تلاش میں جا رہی تھی تب ہی راستے میں اسے بادل مل گیا اچھا ہوا تو مجھے راستے میں مل گئی میں پاس والے جنگل سے آ رہا ہوں وہاں میں نے بارش کر دی ہے اور اب پانی پینے جا رہا ہوں دو دن بعد تمہارے جنگل میں بھی پانی برسانے آؤں گا تم جنگل میں سب ہی پنچیوں کو میرا سندیش دے دینا تاکہ میرے آنے سے پہلے سبھی اپنا اپنا گھانستہ مضبوط کر لیں اور میں چلتا ہوں تیکھے بادل بھائیہ میں سارے پنچیوں کو بتا دوں گی پھر بادل وہاں سے چلا جاتا ہے اور چڑھیا بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے شام کو چڑھیا سارے پنچیوں کو بتانے ان کے گھانسلے میں جاتی ہے اس کے بعد ٹونٹونی چڑھیا کالو کوئے کے پاس جاتی ہے جو کہ ایک پیڑ پر آرام کر رہا تھا کالو بھائیہ اوہ کالو بھائیہ آپ کو بادل کا سمدیش دینا ہے کیا بات ہے ٹونٹونی جلدی بتاؤ مجھے بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے کالو بھائیہ دو دن بعد بادل بھائیہ ہماری جنگل میں پارش کرنے آ رہے ہیں انہوں نے سبھی پنچیوں کو اپنا گھر مضبوط کرنے کو کہا ہے لیکن میرا تو کوئی کھانسلہ ہی نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کھانسلہ بنانا ہو تو جلدی سے بنا لو دو دن بعد پارش ہو جائے گی دیکھو ٹونٹونی اپنے گھر کی چنتہ کرو جنگل میں کوئی بارش وارش نہیں ہوگی چلو جاؤ یہاں سے مجھے سونے دو کالو بھائیہ آپ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں خیر مجھے کیا مجھے تو سندیش دینا تھا بادل بھائیہ کا وہ میں نے آپ کو دے دیا جلدی دو دن بیچ جاتے ہیں اور ٹونٹونی چڑیا بچوں کے لیے بھوجن لینے جنگل میں گئی ہوتی ہے بچے گھر میں اکیلے تھے ادھر کالو کووہ ٹونٹونی چڑیا سے جلا بھنا بیٹھا تھا یہ ٹونٹونی تو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتی ہے دو دن بیچ ہے لیکن بارش کا کوئی نام و نشان نہیں ٹونٹونی اپنے مضبوط گھونسلے پر بہت اسطراتی پھٹتی ہے آج میں اس کا گھونسلہ ہی ٹوڑ دوں گا نہ رہے گا گھونسلہ اور نہ ہی ٹونٹونی اترائے گی اب کالو کووہ ٹونٹونی چڑیا کے گھونسلے میں جاتا ہے بچے وہیں ڈال پر کھیل رہے تھے پھر کالو کووہ ٹونٹونی چڑیا کے گھونسلے کو توڑنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی اس کے بچے گھر ٹوپنے کی آواز سن کر ڈر جاتے ہیں آپ ہمارے گھونسلے کیوں توڑ رہے ہیں ہم کہاں رہیں گے ماں بھی گھر نہیں ہے آپ جاؤ یہاں سے چپکار پدی چڑیا جب تیری ماں آئے گی تو بتا دینا تیرے اس کھونسلے کو کالو نے توڑا ہے ٹونٹونی چڑیا کا گھونسلہ توڑنے کے بعد کالو کووہ وہاں سے چلا جاتا ہے ٹونٹونی چڑیا بھوجن لے کر گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا گھونسلہ تو ٹوٹا ہوا تھا اور بچے رو رہے تھے یہ کیسے ہو گیا نہ بارش ہوئی نہ آندھی چلی میرا گھونسلہ کیسے ٹوک گیا ماں وہ کالو انکر نے اپنا گھونسلہ توڑ دیا میں نے کالو بھائی اگر کیا دکھا رہا تھا جو انہوں نے میرا گھونسلہ توڑ دیا اتنی چلتی میں کیسے اپنا گھر بناوں تب ہی ٹونٹونی چڑیا دیکھتی ہے کہ آکاش میں کالے کالے بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی ٹونٹونی چڑیا اپنے بچوں کو لے کر پپیتے کے پیڑ کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ پیڑ سے کہتی ہے پیڑ جی مجھے اپنی ڈال پر تھوڑی سی جگہ دے دو میرا گھونسلہ کالو کووے نے توڑ دیا چنگل میں تیز پارش ہو رہی ہے پارش رکھنے کے بعد میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی ہاں ہاں چڑیا تم میرے اس پیڑ کی ڈال پر جب تک چاہو آرام سے رہ لو اس ڈال پر پارش بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی پھر ٹونٹونی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ پپیتے کے پیڑ کی ڈال پر رہنے لگی اس کے بعد ٹونٹونی چڑیا دن رات بانس سے اپنا گھر بنانے میں لگ جاتی ہے بانس کا ایک بہت سندر سا گھر بنا لیتی ہے اس کے بعد ٹونٹونی چڑیا خوشی خوشی اپنے بانس کے گھر میں رہنے لگتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کا پورا نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ پورا کرنے والے کا ہمیشہ پورا ہی ہوتا ہے